بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سات مرتبہ سانس روک لیں پرشانی ختم وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ اگر کسی زہریلے جنور مثلا سامپ بچو غیرہ نے کاٹ لیا ہو تو جس پر کاٹا ہو اس کے ادھ گد انگلی گماتے ہوئے سات مرتبہ یہ مبارک آیت ایک ہی سانس میں پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ اس کا زہر ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی آپس میں جگڑا کر رہی ہوں تو یہی عمل کر لیں تو جگڑا ختم ہو جاتا ہے اگر روتے بچے پر دم کر دیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے کسی زخم پر دم کر دیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے غرض کوئی مسئلہ ہو یہ دم سات مرتبہ سانس روک کر لیں اگر زیادہ ضرورت محسوس ہو تو یہی عمل دن میں تین سے پانچ بار کر لیں بس صرف آنکھیں بند کریں کھولیں اور مسئلہ حال سورہ و دوہا وہ باکمال وظیفہ بے مثال تسبیح ہے جس کا تعلق زندگی کے ہر موضوع اور مشکل اس کے ساتھ وابستہ ہے کبھی بھی زندگی میں ایسی تکلیف جس سے سانس کٹ جائے برکات ہتم ہو جائیں نکامیوں کا دور دورہ ہو مشکلات پرشانیاں الجنے حالات آخری بندشوں میں چلے جائیں وقت بے وقت کی ٹھوکڑیں پال پال کی نکامیاں نا امیدیاں اور نا مرادیاں لوگوں کی تنزیہ مسکراہت اور مسائل تو بس چپ کر کے چالیس بات صبح شام سورہ و دوہا پڑیں اول و آخر تین مطبع دورہ شریف چاند دن چاند ہفتے پڑھ لیں آنکھوں سے کرشمات دیکھیں موسیقی